بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک ڈیو و چینل کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی حسات امتاز اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست سویڈی شکریز پر لے کرائی ہوں جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو ریسپی شروع کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہیں بسکٹس ٹو ہاف رولز میں نے لے لیے ہیں کینڈی بسکٹس آپ اس کے جگہ میری بسکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے ان کو ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہے کریم 200 گرام اور کنڈینسمنٹ چاہیے ہمیں 3 ٹیپل سپون آم میں نے لے لیے تھے دو ادد اور ان کو میں نے کیوز میں کٹ لیا ہے اور ایک آم کی میں نے پیوری بنا لیے آم کو کٹا اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا سمپل ہمارے پاس جو ہے وہ پیوری ریڈی ہو جی شروع کرتے ہیں ہمیں اپنی ریسپی ایک باو لے لیا اور اس میں ایڈ کر لی ہے میں نے کریم اور 3 ٹیپل سپون اس میں ایڈ کر لی ہے میں نے کنڈینسمنٹ اگر آپ کے پاس کنڈینسمنٹ نہیں ہے تو آپ چینی استعمال کر سکتے ہیں 3 ٹیپل سپون آپ شگر لے لیجئے لیکن آپ نے پسیوی چینی لینی ہے تاکہ وہ جلدی سے اس میں اچھے سے مکس ہو جائے میں اس کو بیٹر کی مدد سے بیٹ کر رہی ہوں اگر آپ بیٹر استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسکر استعمال کر لیجئے یا فوک کی مدد سے اس کو اچھے سے پھینٹ لیجئے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یکچان ہو جائیں جی تو اس کے بعد اب ہم نے ڈیش لے لیے اور اس میں میں لیئر لگا رہی ہوں کینڈی بسکٹس کی میں تھوڑے سے بسکٹس بچا کر رکھ لوں گی اور اس کے بسکٹس کے اوپر اب ہم لیئر لگائیں گے پیوری کی مینگو پیوری ڈال رہے ہیں ہم اس کو اور بسکٹس کو جو ہے وہ اچھے سے کور کر لیں گے مینگو پیوری کی مدد سے اور اس کے اوپر اب ہم تھرڈ لیئر لگائیں گے مینگو کی جو کہ ہم نے کیوز میں کٹ لئے تھے کیوز میں کٹے ہوئے مینگو کی میں ایک لیئر لگاؤں گی میں نے اس میں ٹو مینگوز لئے تھے اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ ثری لے لیجئے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ آپ پسند ہے تو آپ زیادہ ہم کٹ لیں اور کیوز کے فارم میں اس کی جو ہے وہ اچھے سے لئے لگا دیجئے میں نے بنایا تھا اور یہ دیکھیں ایک زبردست سا ٹیکچر بن جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور اس کو اب ہم مچے سے پھیلا لیں گے جسے ہم تمام جو مینگوز ہم نے کٹے تھے کیوز میں ان کو ہم کور کر لیں گے چاہ جی اور ہماری ریسپی الحمدللہ ریڈیو چکی بھی ہے اور اس کے اوپر جس میں اس کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر دوں گی تھوڑے سے میں نے جو ہے وہ کیوز بچا لیے تھے اور وہ ڈال دوں گی اور ساتھ میں بسکٹ سائر اس کے اوپر جو ہے وہ جو میں آپ کو بتا رہتی شروع میں کہ میں نے بچا کر رکھے ہیں وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی تو زبردست سی ہماری مینگوٹی لائر جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ اور اس کو بنانے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھیں گے جب آپ نے سرف کرنی ہوگی تو آپ اس کو اسی وقت ہی فریج سے نکال لیے گا کیونکہ یہ جتنی زیادہ تھنڈی ہوگی اتنی ہی زیادہ یہ ٹیسٹی ہوگی اتنے ہی مزے کی ہوگی جی تو اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہے اور آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ریسپیز پسند آئے تو پلیز انہیں لائک کیا کیجئے اور کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ جی اچھل جی ڈالی نئی گی کسی نئی ریسپی